السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی تین دل میں عید آنے والی ہے عید الفطر آنے والی ہے ہر سال ہم لوگ عید کی نماز کے لئے عیدگاہ جایا کرتے تھے اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتے تھے یا پھر مسجدوں میں جا کر عید کی نماز پڑھتے تھے لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سال لاکڈون کے وجہ سے ہم لوگ نہ ہی عیدگاہ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی مسجد جا کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس مرتبہ ہم لوگوں کو عید کی نماز گھر میں ہی پڑھنا ہوگا تو اب بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ مانگ کی جا رہی تھی کہ عید کی نماز کا آسان طریقہ پریکٹیکل پیش کیا جائے پریکٹیکل بتایا جائے تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس میں سب سے پہلے عید کی نماز کا مکمل طریقہ بتاؤں گا پھر اس کے بعد خدبہ عید کی نماز کے بعد کا جو خدبہ ہے وہ خدبہ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بلکل مختصر اور کھلے انداز میں میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا عید کی نماز گھر میں پڑھنے کے لیے کم از کم دو بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے اگر گھر میں دو بالغ مرد ہیں تو اس گھر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی گھر کی عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں اور بچے بھی عید کی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی مردوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو عید کی نماز کی سب سے پہلے نیت کیسے کرنا ہے اس کے لیے لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نے بلکہ زبان سے نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ دل میں نیت کر لیے میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو کافی ہے لیکن اگر آپ زبان سے بولنا چاہے تو بھی بول سکتے ہیں میں عید کی نماز اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں اتتا بول لینا کافی ہے اب اس کے بعد آپ عید کی نماز پڑھیں گے عید کی نماز کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے عید کی نماز اب ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کے بعد نیت ہو گئی نیت کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ باندھ لینا ہے ہاتھ باندھ لینے کے بعد سنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیہوک سنا پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے چوتھی مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے بان لینے کے بعد اب سور فاتحہ پڑھیں گے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله یہ عید کی نماز کا practical اور آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب عید کی نماز ہو گئی عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کا رہتا لیکن یہ جو خطبہ ہے سنت ہے ضروری نہیں ہے اگر پڑھ لئے عید کی نماز کے بعد اگر خطبہ پڑھے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کو نئی آرہا اس لئے نئی پڑھے تو بھی کوئی پرابلم نہیں اس لئے کہ خطبہ پڑھنا صرف سنت ہے اب میں آپ کو بلکل مختصر انداز میں خطبہ کئیسا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو practical بتا رہا ہوں اور میں آپ کو سکرین پر لکھ کر بھی ڈال دوں گا خطبہ انگلیش میں اور تیلگو میں آپ وہ بھی دیکھ کر سیم کاپی کر سکتے ہیں اب آئیے خطبے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہونے کے بعد اب خطبہ شروع ہونا ہے بہت آسان اور بہت سمپل خطبہ ہے تین مرتبہ پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تین مرتبہ تکبیر پڑھنا ہے تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد پھر اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بول کو بیٹھ جانا ہے اب بیٹھ جانا ہے یہاں کو ایک خدبہ مکمل ہوگا ہے یہاں پر ایک خدبہ پورا ہوگا ہے اب دوسرے خدبے کے لئے دوبارہ کھڑے ہونا ہے اب دوسرے خدبے کے لئے کھڑے ہوگا ہے اب پھر سیم جس طرح پہلے خدبے میں تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں گے سیم ابھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تین مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد اب کوئی بھی دروشریف آپ پڑھ سکتے ہیں میں چھوٹا دروشریف پڑھ کر سنا دیتا ہوں اللہ ہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم چھوٹا دروش پڑھ لیں دروش پڑھنے کے بعد ربنا آتینا تو سب کو آتی ہے دعا دروش پڑھنے کے بعد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لیں اب پھر آخر میں ایک مرتبہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہاں کو دو خود بے پورے ہو گئے اب اس کے بعد بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد دعا مانگنا ہے اللہ سے دیکھو رمضان پورا ہم لوگ روزے رکھے عبادت آن کرے بہت سارے لوگ اعتقاب بیٹھے ہوں گے قرآن پڑھے ہوں گے تو عید کا جو دن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ان عبادت کا بدلہ ملنے کا دن ہے تو اس لئے عید کی نماز کے بعد مختصر طور پر دعا کرنا ہے دعا کرنے کے بعد اب ہم اپنے گھر والوں سے ہسی خوشی سے مل سکتے ہیں ملنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر اس مرتبہ عبادت ذہن میں رکھیں کہ عید کے بعد اب چونکہ ابھی بھی سوسل ڈیسٹنس کا جو رول ہے حکومت کی طرف سے وہ ابھی بھی باقی ہے تو اس لئے جہاں تک ہو سکے مصافہ معانقہ یعنی ہاتھ ملنے کا گلے ملنے کا آوائیڈ کرے تو بہتر ہے اس لئے کہ یہ ہاتھ ملنے کا رہندے گلے ملنے کا رہندے صرف سنت ہے تو یہ ملنا چھول کو کیا بھی نہیں ہے البتہ کون تو بھی مسلمان بھائی دکھا تو اسے سلام کرنے کے بعد عید کی مبارک بات دے سکتے ہیں اور یہ دعا صحابہ پڑھتے تھے رمضان عید کے بعد اگر کون تو بھی ملتے تھے تو صحابہ یہ دعا پڑھتے تھے تقبل اللہ مننا ومنکم اس کا مطلب کہا گا تو اللہ ہمارے تمہارے کھتے عبادت رمضان میں ہوئیں کہ وہ پورے خبول کریں یہ دعا ہے تو اگر کوئی یہ دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اتا کر لینا کافی ہے ہاتھا ملناج گلے ملناج گل کو کیا بھی ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو سے آپ کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آگایا ہوگا اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بکس میں لکھ کر اپنا سوال کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ